بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہو کھاتے تو ضرور ہیں جمہو کھاتے تو ضرور ہیں پر اس کی افادیت کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو دوستو سندھی میں جمہو کہتے ہیں سندھی میں اس کو جمہو کہتے ہیں اور جامن کے نام سے یہ ایک مشہور پھال ہے اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کا مغز بے شمار دعاوں میں استعمال ہوتا ہے دوستو اس کے مزاج کا کم لوگوں کو پتا ہے اس کے مزاج سرد خوشک ہے بدرجہ دون دوستو یہ انتہائی مکوی با مکوی میدہ مکوی جگر اور محرک اشتہائے کابض بھی ہے دوستو جامن کا رب یعنی جامن کا سرکہ رب کہتے ہیں جامن کے شربت کو اور جامن کا سرکہ بنا کر جن لوگوں کے میدے میں گرمی ہوتی ہے جگر میں گرمی ہوتی ہے میدے اور جگر کوئی تقویت دینے کے لیے اور جتنی بھی میدے میں چاہیے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو بھوک لگانے کے لیے جامن کا رب اور سرکہ استعمال کیا جاتا ہے پیارے دوستو جامن کو سرد خوشک ہونے کی وجہ سے یہ پیچس وغیرہ اس آل وغیرہ میں استعمال کراتے ہیں شگر میں یہ بے حد مفید ہے جن لوگوں کے دانتوں میں درد رہتا ہے دانتوں کی سفائی نہیں ہوتی دانتوں کے اوپر اکسل میل کچیل جمعی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے اس کا منجن بنا کے استعمال کرتے ہیں وہ جو بے حد مفید ہے منجن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جامن کے لکڑی کا کوئلہ بنا لیں کوئلہ بنانے کے بعد اس کو اچھی طرح سفو بنا لیں اور کسی برش بغیرہ یا کسی انگلی بغیرہ کے ساتھ دانتوں میں اچھی طرح ملیں جن لوگوں کو دانتوں میں سے خون نکلتا ہے تھنڈا گرم لگتا ہے ان کے لیے یہ بے حد مفید ہے یہ دانتوں میں جتنی بھی میل کچیل اس کو بھی ساو کرے گا خون جو نکلتا ہوگا اس کو بھی ساو کرے گا اس کو باندھ کرے گا یہ میدے کو بھی تقویہ دیتا ہے دانتوں کو یہ میل کچیل اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا اور پیارے دوستو سب سے اہم بات جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے ان کے لیے یہ اس کا بے حد فائدہ ہے ان کا استعمال کریں جن کے پشاب میں شکر آتی ہے پشاب میں گلکوز شکر کی مقدار زیادہ آتی ہے وہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کا بے حد اس کو فائدہ ملے گا اس کے جمعوں کے استعمال سے ان کی جو پشاب میں شکر آتی ہے ان سے بھی ان کی جان سوڑ جائے گی جمعوں کو بطور پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں بطور شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں بطور رو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بطور سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کا فائدہ سب ہی کا ایک جیسا ہے تو اس کو استعمال کریں جمعوں کا اس کی فاتیت بے شمار ہے جن لوگوں کو جن عورتوں کو لکوریہ کی شکایت ہے وہ جمعوں کو اچھی طرح سکا کے اس کا سپورڈر بنا کے اس میں مصری ڈال لے مصری ڈالنے کے بعد اس کو آدھا چمچہ پانی کے ساتھ صبح شام دوپیر شام استعمال کرے انشاءاللہ لکوریا سے بھی ان کی جان چھوڑ جائے گیا جریان میں استعمال ہوگا زیادہ پشاہ پانے میں استعمال ہوتا ہے نئے ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم